جیسا ہوگا جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں بڑے عرصہ سے ہم ایک فکس میج کا سامنا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت یا تو انڈرگراؤنے یا جیلوں میں ہیں اور بغیر جرم کے بغیر ثبوتوں کے ایک لیڈر کو تقریباً دس بارہ مرتبہ اٹھا کر کے بار بار جیلوں میں رکھا جاتا ہے عدلیہ کے سامنے ہم اپنے بنیادی حقوق کی پامالی بارہا عدالت کے سامنے لا چکے ہیں کبھی کبھار خاطر خواب ریلیب بھی ملا ہے لیکن اس مرتبہ جو بھلے کا نشان ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے بنیادی حقوقوں کا مسئلہ ہے بھلہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے یہ ایک پولٹیکل پروسس جو ہمارا آئینی طریقہ کار ہے جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے جو اس ملک کا آئینی تقاضہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو ہر پولٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے جیسے بھی ہے ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی میں کسی نیا سے الیکشن نہیں کروائے کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمیں ہیں ایک وہ جس چشمہ لگا کر کے ایک سو پچھتر پارٹی اس کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے انیس سو ساٹھ سے جو قانون چلا آرہا ہے ہر پارٹی نے جو الیکشن کرائے کبھی کسی پارٹی کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں ویڈرا کیا گیا لیا گیا کبھی الیکشن کمیشن نے اسی جذبے کے ساتھ بڑے وکیلوں کو انگیج کرا کر کہ سپریم کورٹ نہیں لائے جس طرح سے ہمارے خلاف لاتا ہے یہ سپریم کورٹ سے ہمارا ہمیشہ تقاضہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائرکشن دی جائے کہ فری اینڈ فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے ایسے سرکمسٹانسز میں آٹھ فروری کے لیے اگر ہزار بھی آرڈر موجودوں کے الیکشن ہو الیکشن فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے اور اس میں سے سب سے پپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی آپ کے جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی آپ کے آنے والے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں مانے گا دو سو ستائیس پارٹی ریزرو سیٹ میں سے اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نکالو گے آٹھ سو ساٹھ سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے وقت اگر آپ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے جو ٹکٹ ایشو کر لیے آٹھ سو پچاس میں سے آٹھ سو پینتی سیٹوں کو ہم نے الیکشن کے لیے ٹکٹ ایشو کر دیئے اگر اتنے لوگوں کو آپ انڈیپنڈنٹ کروائیں گے تو آپ جمہوریت کا کوئی خیر نہیں کر رہے آپ جمہوریت کا جنازہ نکال رہے انشاءاللہ سپرم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے سپرم کورٹ کے جیسے بھی ایبزرویشن ہو لیکن سپرم کورٹ کے اینی ذمہ داری ہے اینی ذمہ داری ہے سپرم کورٹ کی اور اس بینج سے ہمیں بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ سپرم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی اس پراسس کو روکنے نہیں دے گی اور اس پراسس میں سب کو مساوی مکہ پراہم کرے گی اور انشاءاللہ ہمارا بلے کو بہار رکھے گی نہیں دیکھو ہم آرٹیکل سیونٹین پہ ہم ہی ریلائے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں سپریم پورٹ کی اپنی جیجمنٹ سے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایگزیسٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا رائے تھے کہ اس کے پاس سمبل ہو اور پولیٹیکل پارٹی کی ایگزیسٹن ڈیزلوشن سمجھا جائے گا اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کنڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی سپریم پورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے چاہے نیشنل الیکشن تھے چاہے وہ پروینشن الیکشن تھے جب بھی جب بھی اور جب جب ان کو اس بغیر غیر سیاسی بنیادوں پہ کرایا گیا ایون لاغ کو ڈکلیر کرایا سپریم پورٹ نے کہ یہ انکنسٹیٹیوشنل ہیں جس میں یہ کوشش کی گئی کو ڈلشور کرایا ابھی آپ نے کہا کہ آٹھ سو پینتیس چینڈیڈیٹ کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دیئے اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رینما انڈرگراؤنڈ ہیں یا پھر جیلوں میں ہیں تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے دیکھیں ہم نے ورکروں سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی انڈرگراؤنڈ سارے ایشو کر لیئے اور انشاءاللہ آپ کو پارٹسپیٹ کریں گی اور یاد رکھنا انشاءاللہ یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کر آؤٹ آف تریز بھی جا رہے ہیں یہ ایمپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں لیکن آٹھ فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پراسس ہم نے ایڈاپٹ کیا کسی پارٹی نے نہیں ایڈاپٹ کیا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے دیکھو ہمارے ٹپ سیچویشن میں گزر رہے ہیں ہم نے بہترین پیسے لے کی انشاءاللہ تعالی سب کو اکوموڈیٹ کیا دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لوگیں تو اس قسم کے سنیٹرل آپ خام اخالے کی آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے ان سے دروائے جارہا ہے بریشت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناکھوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا آج شفکر نحمود نے ٹوئٹ کیا دس پردار ہو گئے الیکشن سے اور پھر دوسرا نکلی کو بھی ٹیکنی جاری کیا گیا اس حوالے سے اب بتائی ہوگا دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کس کو ٹیکنٹ ایشو کرنا ہے کس کو نہیں ایشو کرنا ہے سارے پروسس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ انبورڈ ہیں پارٹی کو ٹیکنٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استقاق ہے اور پولٹیکل جتنے بھی ہماری وہ ہے ورکر ہیں یا جتنے کینڈیریٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جن کو ٹیکن نہیں ملے ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹیکنٹ ایشو کر چکے کنڈیریٹ کو آپ سپورٹ کرے اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو وڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسپون کر کی ہماری کنڈیریٹوں کا انشل اللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے تو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ہمارا پارٹ ہے وہ بھی ریکارٹ ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج سائبان کی استفاہ پر افسوس ہوا ہے اور اجازال اکسسہ پڑے قابل اور کسٹیوشنل جج تھے اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے لیکن قانون میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بنچ پر رہے اور عوام کی خدمت کرے بہت سکتا ہے آپ نے کسٹیوشنل کیا ہے لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کا تیاری نہیں ہے یا علی زفر صاحب اس کے اس کو پہلے لٹے رہے ہیں آج حمیز کان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پارے تھے عدالت کو کیا کوئی انگیشنل کی ہو پائیت نہیں 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 وہ عدالت عدالت آن ان آپ کوششن کرتی ہے ہمارا کرن کل ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے ارگومنٹ کل کریں گے میرے اس کے ساتھ بالکل انڈ پہ پہنچے ہیں آپ ہمیں لیک دل رہ گیا ہے اور کل اگر فیصلہ ٹائم پہ نہیں ہوتا تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ بھی نہ ہو تو اس میں کیا سمجھتے ہیں اتنی لیٹ ہونے کی بجا ٹیم کی نائلی ہے یا کوئی سسٹم میں ایسا ہے دیکھو ہم نے جو پیٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو ایک ہفتے کی بات سنی گئی تھی یعنی وی سپریم کورٹ پہ مناثر ہے کہ اس کو کیسے سنا جاتا ہے ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی سے جو نا بروقت ملے لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نکتے ہیں آئینے اور قانونی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے لیکن ججمنٹ کو کبھی سٹسائیڈ نہیں کرتی اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزنز وہاں بھی آنے اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہیں جو لاہورہ ہائی کورٹ پشاورہ ہائی کورٹ کے جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ سارے چیزیں کنسیڈر کرے گی مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ اپنا دسمس کرنے سے انشاءاللہ وہ سٹسائیڈ نہیں کرے گی